لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سی ٹی ایس کے سی ایو آشر سرفراس نے ماں بولی کہ عالمی دن کی حوالے سے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر سال 21 فروری کا دن دنیا بھر میں لسانی اور ثقافتی تنوں اور کثیر لسانی کو فروغ دینے کے لیے مادری زبانوں کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے جس کا مقصد مادری زبانوں کا تحفظ اور فروغ ہے لسانی تنوں ہمیشہ سے ہماری تحضیب کے بنیادی ستونوں میں سے ایک راہ ہے دنیا کے تقریباً دوستو ممالک میں مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف قومی ثقافتوں سے وابستہ لوگ ایک اس فروری کو مادری زبانوں کے عالمی دن کے طور پر مناتی ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ دنیا بھر میں مختلف افراحت اور تنظیمی مادری زبانوں کا عالمی دن سیمیناروں کنفرنس اور ورکشوپس اور مختلف تقریبات کی صورت میں مناتی ہیں تاکہ اس دن کی اہمیت کے بارے میں شاور اجاگر بیا جا سکیں اکیس فروری کو اقوام متحدہ کی تعلیمی سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو نے 1999 میں مادری زبانوں کا عالمی دن قرار دیا تھا یہ اکیس فروری دو ہزار سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے یہ اعلان بنگلہ دیشیوں کی طرف سے چلائی جانے والی زبان کی تحریک کو خراجہ تحسین پیش کرتے ہوئے زیر عمل آیا انہوں نے مزید کہا ہے کہ ہمیں دنیا کے تمام زبانوں کا احترام کرنا چاہیے اور زبانوں کو باہمی نفرت کا نہیں بلکہ اتحاد اور محبت کا ذریعہ بنانا چاہیے کیونکہ دنیا کی ہر زبان کسی نہ کسی کی مادری زبان ہے ماں بولی کے عالمی دن کے موقع پر انہوں نے تمام لوگوں کو دعوت دے کے 20 اور 21 فروری کو لاہور الہمراہول میں آئیں اور کانفرنس میں شرکت کریں